اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو جب بھی ہم لوگ اپنے کسی کام کے لیے نکلتے ہیں اور وہ کام اگر ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹینشن ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ سنچتے ہیں کہ ایسا کیا کریں کہ ہر کام ہماری مرضی کے مطابق ہو تو گھبرائیے مت پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اللہ کے نام کا ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جو صرف آپ لوگوں کو تیتیس مرتبہ بڑھنا ہے اور ایک ہی بار کرنا ہے اس وظیفے کو کر کے انشاءاللہ تبارک وطالہ ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا آپ لوگوں کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے آپ لوگوں کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گے میرے کہنے سے آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کو کر کے دیکھیں آپ لوگ ایک ہی بار کریں گے اور آپ لوگوں کو یقین ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ لوگ ہر کام کے لیے اس ودیفے کو ضرور کریں گے مجھے پورا یقین ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آئیے دوستو ہم اور آپ تمام لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور ان لوگوں کے دلوں میں جتنی بھی خواہش آتے ہیں اور جتنی بھی ان لوگوں کی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی ان لوگوں کی حاجتیں ہیں تو اپنی محبوب کے صدقے میں ان لوگوں کی تمام دعائیں اور تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اے اللہ ان لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے آمین اللہم آمین ہو سکے تو کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں یہ وضیفہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے یعنی کہ اس وضیفے کو کرنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھئے دوستو کبھی مصیبت بتا کر نہیں آتی تو جب بھی آپ لوگ کسی مشکل میں بھز جائیں یا جب بھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی آ جائے تو آپ لوگ سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درودے پاک پڑھیں درودے پاک جو آپ کے یادوں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ اللہ تبارک وطالعہ کا پاک نام یا ودودو یا ودودو اس طریقے سے روک کے اتمنان سے 33 مرتبہ صرف 33 ٹائم پڑھیں اور پھر تین مار آخر میں درودے پاک پڑھیں وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ اللہ سے اس طریقے سے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ جو میں نے وظیفہ کیا ہے اس کی برکت سے اور تو اپنے محبوب کے صدقے میں میری اس پریشانی کو ٹال دیں میری اس مشکلات کو آسان فرما دیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگ ادھر اس وظیفے کو کریں گے اور ادھر آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی جب بھی آپ کا کوئی کام بگڑے آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے جب بھی آپ لوگ پریشان ہو آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے جب بھی آپ لوگ کسی مشکل میں پڑھ جائیں تو آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے ایسا نہیں ہے کہ روزانہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کو کرنا ہے جب بھی آپ لوگوں کو کوئی مشکلات آئے تب بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کیجئے باقی آپ لوگ مت کیجئے انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کا بیڑا پار ہو جائے گا لیکن شرط یہی ہے بندہ نمازی ہونا چاہیے تو آپ لوگ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں نماز ایک ایسا عمل ہے جو آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو بیسے ہی دور کر دیتا ہے اگر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی بھی عمل یا وطیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سب سے پہلی بات آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام پسند آیا ہو کا ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر ضرور کریں سب آپ کی نیستے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کیا معلوم آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی بہت بڑی پریشانی دور ہو جائے تو پلیز ہاتھ جوڑ کے گزارشے اس ویڈیو کو دبنے نہ دیں آگے شیئر ضرور کریں اور پیارے دوستو ابھی آپ لوگ کہیں جائیے ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگ ان دونوں ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور یہ جو اوپر چراغ ایک اوسیا کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پوپرفل ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر ابھی کلک کریں اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے